بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کی اپنی اپنی قسمیں ہوتی ہیں جس طرح فصلوں کی اپنی اپنی قسمیں کسی کو زیادہ پانی درکار ہوتا ہے جبکہ وہی پانی دوسری فصل کے لئے نقصان دے ہوتا ہے کسی کے دل و دماغ کی گتھی سلجانے کو ایک جملہ بھی کافی ہوتا ہے جبکہ دوسرے کے لئے ایک گھنٹے کا خطاب بھی بیکار اور بے اثر ہوتا ہے کسی کے لئے زمین پر کھڑے اونٹ پر ایک نظر ڈالنا ہی اسے اللہ تعالیٰ سے ملا دیتا ہے اور کوئی خلاوں میں گھم پھر کے آ جاتا ہے مگر جیسا کھالی جاتا ہے ویسا ہی کھالی واپس آ جاتا ہے کسی بات کو کسی حکیر کو حکیر مت جانو کسی بات کو کسی چیز کو حکیر مت جانو کیا پتہ جسے آپ معبولی سمجھ کر حکیر سمجھ کر اس کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتے وہی آپ کے لئے کامیابی کی سیڑی ہو وہی آپ کے لئے ہدایت کا سامان ہو یاد رکھو کہ بڑے سے بڑے تالے کی چابی چھوٹی ہوتی ہے اب آتے ہیں آج کی احادیث مبارکہ کی طرف تو سب سے پہلے سننے ابن ماجہ کی حدیث نمبر سینٹی سو بائیس حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سائے کی درمیانی جگہ یعنی آدھا جسم دھوپ میں اور آدھا سائے میں بیٹھنے سے منع فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال قبل ہی اپنی امت کو اس عمل سے منع فرما دیا تھا جبکہ آج کی میڈیکل سائنس ریسرچ و تحقیق کے بعد بھی اسی نتیجے پر پہنچی کہ آدھا دھوپ اور آدھا سائے میں بیٹھنا طبی اعتبار سے سخت نقصان دے ہے اور اس سے جسم میں خون کا دورانیاں غیر معتدل اور بگڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے کئی طرح کی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں اللہ اکبر اگلی حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی نمبر اس کا پچیس سو چھہتر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی کھانے کی چیز لائی جاتی تو آپ دریافت فرماتے کہ یہ توفہ ہے یا صدقہ اگر کہا جاتا کہ یہ صدقہ ہے تو اپنے صحاب سے فرماتے کہ کھاؤ آپ خود نہ کھاتے اور اگر کہا جاتا کہ یہ توفہ ہے تو آپ خود بھی ہاتھ بڑھاتے اور صحابہ اکرام کے ساتھ کھاتے سبحان اللہ اگلی اور آخری حدیث مبارکہ صحیح مسلم سے نمبر اس کا چہتر سو پندرہ فرمان مبارک ہے کہ ریڈ کی حدی کے آخری سرے کے سوا پورے ابن آدم کے جسم کو مٹی کھا لے گی اسی سے انسان کو پیدا کیا گیا اور اسی آخری سرے سے پھر اسے جوڑ کر اکٹھا کیا جائے گا سبحان اللہ